بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو پر نیوز کے ساتھ میں حوری یا شہدری بولیٹن میں شامل کہتے ہیں آج کی کچھ علاقہ ہی خبریں میاں والی کی نشست پر زمنی الیکشن روک دیا گیا امران کی ناہلی کا فیصلہ فوری موطل کرنے کے صدا مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کی ناہلی فوری موطل کرنے کے ان کے وکیل کے صدا مسترد کر دی تاہم عدالت نے الیکشن کمیشن کو میاں والی کی نشست پر زمنی الیکشن سے روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کی ناہلی کے خلاف درخواست پر سماد کی جس میں پی ٹی آئی چیئرمن کے جانب سے بیراسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے سماد کے آغاز پر جسٹس آمر نے سوال کیا کہ آپ نے اضافی دستاویزات جمع کروانے کی کوئی درخواست بھی جمع کروا رکھی ہے اس پر علی زفر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا جاری نوٹفکیشن جمع کروانے کی درخواستی ہے امران خان کو بطا رکن اسمبلی ناہل قرار دے کر ڈی سیٹ کیا گیا عدالت نے استفسار کیا کہ یہ سپیکر ریفرنس کی طرف سے آیا تھا اس پر علی زفر نے کہا کہ جی یہ ریفرنس سپیکر کی جانب سے بھیجوایا گیا تھا جس پر نہ اہلی کا فیصلہ سنایا گیا الیکشن کمیشن کو ریفرنس پر اپنی فائنڈنگز دینی ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے سوالوں کا جواب نوے دن میں دینا ہوتا ہے حرکن اسمبلی تیس جون کو اپنے اساسوں کی تفصیلات جمع کروانے کا پابند ہوا ہے اگر ایک سو بیس دن میں گوشوارے جمع نہ کروائے یا غلط معلومات دی تو وہ میمبر کرپٹ پریکٹس کا مرتب قرار پائیتا ہے جھوٹا بیان غلط معلومات دینے کے سزا قانون میں تین سال تا قید اور جرمانہ ہے اس میں نہ اہلی کی سزار نہیں ہے وزیراعظم کل اپنے پہلے دورہ چین پر روانہ ہوں گے اہم واحد مطبقہ اسلام آباد میں وزیراعظم شہباد صریف کل یکم نومبر کو اپنے پہلے دورہ چین نوانہ ہوں گے اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین کئی اہم واحدے بھی مطبقہ ہیں 11 اپریل 2022 کو منصم سنبھالنے کے بعد وزیراعظم شہباد صریف کا یہ پہلا دورہ چین ہے جس کی دعوی چین کی ریاستی کونسل کے وزیراعظم لیگی چیانگ نکتی تھی حالیہ دورے میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور معاشی تاون سمیت متعدد معاہدے پر دستخط ہوں گے واضح رہے کہ وزیراعظم شہباد صریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان از باکستان میں 16 ستمبر 2022 کو بھی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم ہاؤس کے مطابق کمیونسٹ پارٹی چین کی 20 میں نیشنل کانگریس کے تاریخی نقاد اور صدر شی جن پنگ کے تیسری بار جنرل سیکیٹری منتخب ہونے کے بعد وزیراعظم شہباد شریف چین کا دورہ کرنے والے اولین رہنماؤں میں شامل ہیں اس موقع پر عالی سطح کا وفد بھی وزیراعظم شہباد شریف کے ساتھ ہوگا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان قیادت کی سطح پر مسلسل رابطوں کی کڑی ہے وزیراعظم شہباد شریف اپنے دورے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے علاوہ عزید دونوں ممالک کے وزرائعظم کے درمیان وفود کی سطح پر بھی وزاکرات ہوں گے دونوں ممالک کے قائدین صدہ بہار اسمودہ سٹریٹیجک کوپریشن پارٹنرشپ کاجہ سالیں گے اس سلسلے میں ہونے والی ملاقاتوں اور اجلاسوں میں علاقائی اور عالمی سطح پر صورتحال پر بھی تباتلہ خیال ہوگا عمران خان کے کنٹینر تلے آ کر جامحق صحافی تازیت کے لئے صدف کے گھر آمد لاہور میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان گزشتہ روز کنٹینر تلے دب کر جامحق ہونے والی خاتون ریپورٹر صدف نئیم کی تازیت کے لئے ان کے گھر پہنچ گئے یاد رہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے لانگ مارش کے دوران جی ٹی وی کے خاتون ریپورٹر صدف نئیم کنٹینر سے گر کر جامحق ہو گئی تھی خاتون ریپورٹر صدف نئیم کی ہلاکت پر صدر عارف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف سمیت سیاسی سماجی شکسیات میں افسوس کا اظہار کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے خاتون ریپورٹر کے گھر والوں کے لئے پچاس لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا تھا جبکہ پنجاب حکومت نے بھی صدف نئیم کے گھر والوں کے لئے امدادی رقم کا اعلان کیا چیئرمن تحقیق انصاف عمران خان نے گزشتہ روز خاتون ریپورٹر کے جامحق ہونے کے باعث لانگ مارش مرید کے بھی میں ختم کر دیا تھا اور اب عمران خان صحافی صدف نئیم کے اہل خانہ سے تاثیت کے لئے لاہور میں ان کے گھر پہنچے ہیں عمران خان نے خاتون ریپورٹر کے گھر والوں سے اظہار تاثیت کیا اور صدف نئیم کی مغفرت کے لئے دعا بھی کی اور پھر لانگ مارش کے لئے کاموکی کی طرف رمانہ ہو گئے لانگ مارش میں جامحق ہونے والی صحافی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پاکستان انترک انصاف پی ٹی آئی کے لانگ مارش کے دوران جامحق ہونے والی صحافی صدف نئیم کی نماز جنازہ اچھرہ میں ادا کر دی گئی جس کے بعد انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپردخواہ کیا گیا نماز جنازہ میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ پریس کلپ کے عہدداروں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی صدف نئیم صادوکی کے قریب جیٹی روڈ پر کنٹینر کے نیچے آ کر جامحق ہو گئی تھی وہ لانگ مارش کے کافلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اس طوران کنٹینر کے ساتھ ساتھ بھاگتی ہوئی بھی نظر آئیں حادثے کے بعد عمران خان اپنے کنٹینر سے اتر آئے اور لانگ مارش اگلے روز تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا عمران خان نے صدف نئیم کے جانبک ہونے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور خاندان کے لیے سبرو چمیل کی دعا کی صدف گزشتہ بارہ سال سے صحافت سے منسلک تھی ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہیں جبکہ تین بہنوں اور ایک بھائی میں ان کا دوسرا نمبر تھا عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے اعتاب کرتے ہوئے عمران خان نے اپنا 26 سال کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کی کندوں پر ڈال دیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے کلاف کیس بنوائے اسٹیبلشمنٹ کی جے آئی ٹی نے ثابت کیا کہ نواز شریف کرپٹ تھے اور اب اسٹیبلشمنٹ نے چوروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اگر اسٹیبلشمنٹ چوروں کے ساتھ کھڑی ہے تو عوام اس کے ساتھ نہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کا ادارے سے تصادم ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں فوش ہی بھی ہمارے ہے اور ملک بھی ہمارا جب فوش پر تنقید کرتا ہوں تو وہ تعمیر بھی تنقید ہوتی ہے ہم اپنی فوش کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت غلط فہمی میں نہ رہے میں صرف قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں عوام کے حقوق کی حفاظت کی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے اردو پین نیوز